بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور good morning پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ میں ہوں آپ کی میزوان محویز شاہدی امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایک خوبصورت دن کا آغاز ہو چکا ہوگا آج کے دن کی بات کرتے ہیں خوبصورت دن ہے رحمت والا برکت والا زیرت والا دن ہے جمعہ تک مبارک کا آج کے دن کے کچھ کام پر انجام دینی چاہیے غوصل کرنا پاک صاف کپلے پہننا خوشبو لگانا دو دبا کا قصرت سے غرت کرنا نماز کے بابندی کرنا اور دعا بھی کرنا دعاوں کے جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں دعا انسان کی قسمت بدل سکتی ہے تو جہاں پہ آپ اپنی لیے دعا کرتے ہیں وہیں پہ آپ اپنے عزیزوں کو اپنے والدین کو اپنے جسداروں کو بھی اپنی دعاوں میں شامل رکھا کرے اور یہ ضرور کہوں گی کہ سچ سویرہ کی ٹیم کو سچ ٹی وی کی مانیجمنٹ کو بھی اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا اور اس ملک کی امن و سلامتی کے لیے بھی خصوصی دعا کیجئے گا تیتے قبولیت کا دن بھی ہے آج اور ٹاپک کی بات کرو تو بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سے ٹاپک ایسا مہینہ اس کی آمد ہے جو کہ برکتوں والا مہینہ ہے رحمتوں والا ہے اور بہت ہی مقدس مہینہ ہے ماہ رمضان یہ ایسا مہینہ جس کا یقین ہم سب کو بڑا بے سبری سے انتظار ہوتا ہے اور اس مہینے کی عظمت کی جب ہم بات کریں لیکن اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کا نزول بھی اسی مبارک مہینے میں ہوا اور یقین ہر طرف خوشی ہیں ہیں رونکیں ہیں بے سبری سے جس ماہ کا انتظار ہے ماہ کی آمد ہے ماہ رمضان کی تو ہم اسی مہینے کی اہمیت اور فضیلت پر آج بات کرنے جارے ہیں جس مقدس مہینے کے ہمیں اتنا بے سبری سے انتظار رہتا ہے جس کے فیض و برکات سمیٹنے کے لیے ہم اتنے بے سبرے ہو رہے ہوتے ہیں اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت یقیناً کیا ہی بات ہے کیا ہی ہو سکتی ہے تو ان ٹیٹیل اس پر ہم بات کریں گے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان کا تعرف کرواتے ہیں اور اس خوبصورت ٹاپک پر دسکشن کا ہم آغاز کرتے ہیں آج کے ہمارے پہلے معزز مہمان جو ہمارے سے تشریف فرمائے ہیں آپ نے بیشتر ہمارے پروگرامز میں دیکھتے ہیں سجی ٹی وی کے سکرین پر اکثر آپ کو دکھائی دیتے ہیں بہت خوبصورت اندازہ بیان ماشاءاللہ سے بہت سلجی شخصیت ہیں اسلامیکس کولر ہیں بہت شکریہ علامہ صاحب ناظرین ان کے ساتھ اگلے ہمارے معزز مہمان جو تشریف فرمائے ہیں بہت سلجی شخصیت بہت خوبصورت اندازہ بیان بہت ہی والد پوائنٹس کے ساتھ ہمیں آگے جو ہے گائیڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے ہمارے مہمان تشریف فرمائے ہیں آپ اسلامیکس کولر ہیں جی ڈاکٹر کیسر عباس صاحب بہت شکریہ آپ نے مرازد ان کے ساتھ اگلے ہمارے معزز مہمان جو تشریف فرمائے ہیں بہت ہی خوبصورت آواز رکھتے ہیں جی نات خواہیں آپ راجہ شہباز علی قادر صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت شہباز علی قادر صاحب وقت دیا آپ نے بے خواست کرتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز حمد بارے تعالی سکھیجے بسم اللہ کریں سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ ہمارے سلام علیکہ سلام علیکہ نبی اے نا سلی اللہ محمد سلی اللہ کریم نا سلی اللہ محمد اور میری دڑک نے تیری تشبی کرے سانسے میری تیرے کلمیں پڑے نس نسے کرے آکا جی ورد تیرا سلی اللہ محمد اور پلکوں سے روزیں پہ جاڑوں کروں تیرا نام لب پہ ہو جب میں مروں پلکوں سے روزیں پہ جاڑوں کروں تیرا نام لب پہ ہو جب میں مروں اتنی سی ہے بس میری علم تجا سلی اللہ محمد سلی اللہ سلی اللہ شفیع شفیع نام سلی اللہ محمد بہت خوبصورت بہت شکریہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلام آغاز کرتے ہیں ناظرین گفتگو کا استقبال کر رہے ہیں ماہ رمضان کا جانے میں اس کی اہمیت اور فضیلت میں ہمارے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ارامہ حیدر عوی صاحب حاپی سے آغاز کرتے ہیں تو ٹاپک وہی بنیادی سواد کہ ماہ رمضان اس کی اہمیت اور فضیلت بسم اللہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں تو ہر دن اللہ کا دن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمانے کو گالی نہ دو اندہر زمانہ اللہ کی ذات ہے اس زمانے میں رہنے والے لوگ برے ہو سکتے ہیں زمانہ برا نہیں مطلب پورے زمانے کا خالق ہر ہر گھڑی کا مالک اللہ کی ذات ہے یوں تو بارہ کے بارہ مہینے بڑے معتبر ہیں لیکن پورے قرآن میں فقط ایک مہینہ ہے جس کا تذکرہ خود خدا رحمان نے فرمایا اور شہر و رمضان اللہ زیون زیلہ فیہ القرآن کہہ کر یہ بتایا کہ اس ماہ مقدس کی فضیلت کتنی ہے مطلب یہ کہ ایک چھوٹا اگر کسی بڑے کا تعرف کروا رہا ہو تو بات سمجھ آتی ہے لیکن بڑی ذات جو اللہ اکبر ہے وہ اگر کسی ذات کا یا کسی مند مہینے کا تعرف کروا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز بڑی اہم ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے نبی کریم صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما نے کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ ماہ مقدس رمضان المبارک میں کتنی خیر و برکت ہے تو میری امت یہ خواہش کرے گی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد سے پہلے بعض نے کہا ہے کہ اگلے دن رمضان تھا بعض نے کہا ہے نہیں چند دن پہلے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمارے پاس خطبہ شابانیہ کی صورت میں جہاں اس کے اندر کیے جانے والے آمال کا بیان ہے وہیں اس کی فضیلت کا بھی حضور بیان کر رہے ہیں وہاں اللہ اکبر کی ذات ہے اور یہاں نبیوں کے امام خود بیان فرما رہے ہیں اس کی دنوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں راتوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اس میں کیے جانے والے صدقہ و خیرات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور پھر جب ہم آئمہ اہلِ بیتِ اتھار کی طرح بڑھتے ہیں تو مولا علی شیرِ خدا کررہم اللہ وجل کریم و علیہ السلام آپ اس ماہِ مقدس کو اس طرح ویلکم کرتے ہیں جیسے کوئی مشخص چیز آ رہی ہو ایک تو ہوتا ہے کہ معنوی اور روحانی طور پر ایک مہینہ آ رہا ہے نہیں آپ اسے اس طرح جیسے واقعی ہی اللہ کا مہمان آ رہا ہے اور ہم نے اسے خوش آمدید کہنا ہے اور اس کے لئے ہم نے دل کو فرشیرہ بچھانا ہے اس انداز سے اور آپ کی دعاوں میں اور التجاوں میں بھی اس طرح ہے کہ پروردگارِ عالم جو جو اس کے چاند بڑھنا شروع ہو تو میرے مالک میری روحانیت اور معنویت میں اضافہ فرما اور جو جو اس کے چاند گھٹنا شروع ہو تو میرے گناہ گھٹتے چلے جائیں حالانکہ یہ وہ ہستیاں ہیں گناہ جن کے قریب بھی نہیں آئے لیکن یہ امت کی رہنمائی کے لئے اور امت کی آسانی کے لئے اور امت کو متوجہ کرنے کے لئے کہ یہ ماہ مقدس کتنا ہے میں دیکھیں کعبات اللہ بھی اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہے لاکھوں خرچ کرواتا ہے بلواتا ہے پھر بخشواتا ہے لیکن یہ ماہ مقدس رمضان مبارک یہ تو صحابے رحمت کی طرح ہیں رحمت کے بادلوں کی طرح ہیں ہر گھر میں آتا ہے یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ گورہ ہے کالہ ہے امیر ہے غریب ہے یہ کسی بادشاہ کا گھر ہے یہ رحمت خداوندی ہر گھر پہ برستی ہے خوش نصیب وہ ہے جو اپنے دل کا برطن کھلا رکھے جو آپ کو اپنے دامن کو بچھائے اپنے رب کی بارگاہ میں مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو انہیں سورہ فاتحہ اور ماہ مقدس رمضان مبارک کی نعمت عطا ہی نہ کرتا آج بھی روز جمعہ ہے نبی کریم صاحب اللہ علاق فرماتے ہیں ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان ہونے والے گناہ سغیرہ کا کفارہ ہے اور ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان ہونے والے گناہ سغیرہ کا کفارہ بن جاتا ہے بشرتے کہ انہیں پورے اعتمام اور اعترام سے رکھا جائے اور اس کا اعتمام کیا جائے بہت خوض کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں دکٹ صاحب علیہ مہدر علیہ صاحب نے آغاز کر دیا آپ بھی بتائیے بسم اللہ کیجئے کہ کس طرح سے ماہ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے اس کی اہمیت اور فضیلت آپ بھی بیان کیجئے خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد وعلیہ التاہرین خب بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑا لطف خدا ہے جیسا کہ حیدر صاحب نے بھی بتایا اور حقیقت بھی ہے کہ یہ مہینہ سید الشہور ہے تمام مہینوں کا سردار ہے اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ کسی بھی جگہ میں کسی بھی مکان پہ داخل ہونے کے آداب ہوتے ہیں اور ماہ مقدس رمضان میں بھی داخل ہونے کے آداب ہیں جیسے کوئی جن بھی شخص حرم خدا میں داخل نہیں ہو سکتا کعبت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا مسجد النبی میں یا عام مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا اس کو پہلے وہاں پہ داخل ہونے سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو طہارت پاکیزگی اور اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں بھی داخل ہونے سے پہلے کہ جو آداب ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے لہذا فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے کی آمادگی کے لیے پروردگار عالم نے رجب اور شابان قرار دی ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنا لو رجب اور شابان کے اندر کہ تم ماہ مبارک رمضان میں دخول کے قابل بریک کے بعد انشاءاللہ خوبصورت گفتگو کو آغاز ہو جو کہ ناظرین اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ فیر کا ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سج سویرہ آج کا بہت ہی خوبصورت ٹاپک کیونکہ بہت ہی خوبصورت مہینے کا استقبال ہم کرنے جارے ہیں ماہ رمضان اسی کے اہمیت اور فضیلت پہ بات ہو رہی ہے مہمانہ مرزت موجود ہے جی ڈاکٹر کیسرباز صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیے تو اس مہینے کے بارے میں یہ ہے کہ عبادت الہی کا یہ پہلا مہینہ ہے ویسے اسلامی مہینے محرم سے شروع ہوتے ہیں لیکن یہ عبادت کا پہلے جیسے ہمارے ہاں بچوں کے تعلیمی سال کا مہینہ سال جو ہے وہ مثلا مارچ سے شروع ہوتا ہے اسی طرح سے جو کسان ہوتے ہیں ان کی جو گندم آنے کا سال ہے وہ مثلا اپریل میں سے شروع ہوتا ہے عبادت کا سال جو ہے یہ ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے تو فرماتے ہیں امام صادق کی ایک حدیث ہے مولا فرماتے ہیں کہ شہر رمضان اول سنہ فائدہ سالما شہر رمضان سالما سنہ کہ رمضان المبارک سال کا پہلا مہینہ ہے یعنی عبادی سال کا پہلا مہینہ ہے پس جس کا یہ پہلا مہینہ صحیح طریقے سے اس کا اس نے اتمام کر لیا اس کا پورا سال صحیح طریقے سے گزرے گا اس کا پورا سال عبادت الہی میں گزرے گا اس کا پورا سال اطاعت پروردگار عالم میں گزرے گا تو فرمایا کہ جب یہ مہینہ آتا تھا تو حضور علیہ السلام خوش ہو جاتے تھے اس قدر خوش ہو جاتے تھے کہ جیسے کوئی شاد ترین انسان اپنی خوشی کی اوج اور پیک پہ ہو اور اسی طرح سے ان کے اہل بیت بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی لہذا اور جب یہ مہینہ جاتا تھا تو غمگین ہو جاتے تھے جیسے ہی یہ مہینہ داخل ہوتا تھا تو فرمایا کرتے تھے السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر اے اللہ کے تمام مہینوں کا سردار اے سید الشہور اے تمام مہینوں کا سید و سردار آپ پر ہمارا سلام ہو پھر اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ ایک شریف مہمان ہمارے پاس آیا ہے خیال رکھنا کہ یہ مہمان چند دنوں کے لئے آیا ہے اس میں آپ اپنی نارمل زندگی سے ہٹ کر اس کا اعترام کرنا ایسا نہ ہو کہ جیسے آپ عام دنوں میں رہتے ہیں اس مہینے میں بھی اسی طرح رہیں اس میں یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ آپ کا سانس لینا تسبیح ہے آپ کا سو جانا عبادت ہے آپ کا روزہ رکھنا افضل ترین عبادت ہے اور پھر فرمایا کہ یہ روزہ اس کے بارے میں پروردگار عالم نے مجھے فرمایا ہے کہ روزہ فقط میں اللہ کے لئے ہے اور میں اللہ اس کا آجر دوں گا فرمایا میرے صحابہ و اہل بیت ماہ مبارک رمضان کی بھوک اور پیاس سے معشر کی اور قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو حص کرنا اور دیکھنا کہ یہ بھوک اور پیاس اس سے آپ سبق سیکھنا اس سے آپ اپنے آپ کو امادہ کرنا تیار کرنا میدان معشر کے لئے اور فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان میں جو ہے آپ فقراء کا خیال رکھنا غرباء کا خیال رکھنا یتامہ و مساکین کا خیال رکھنا اور فرمایا یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے یہ خیر من الف شہر جس طرح اس مہینے میں لیلت القادر ہزار مہینوں سے افضل رات ہے اسی طرح اس مہینے میں ہر عبادت ہزار ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل عبادت ہے فرمایا کہ ایک آیت کے پڑھنے کا ثواب ختم قرآن کے برابر ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے بارے میں پروردگار عالم نے جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا خود تعرف کرواتے ہوئے فرمایا اور وہاں پہ اس مہینے کی فلوسفی بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتائی اور فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری جگہ پہ فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم متقی بن جاؤ قُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّيَامُ قَمَا قُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم پرہے ہیں لہٰذا تقوی اختیار کرنے کا یہ مہینہ ہے متقی بننے کا یہ مہینہ ہے سبحان اللہ اللہ مہدر اللہ پاک نے رمضان مبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے وضاحت کیجئے یہ حدیث تیبہ بڑی واضح ہے کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے ایک حدیث سے اس سے ترتیب تھوڑی سی الگ سی ہے فرمائے رجب اللہ کا مہینہ ہے کیونکہ اس میں اللہ کے گھر میں علی آئے شعبان میرا مہینہ ہے کہ اس کے اندر مولا حسین تشریف لائے اور رمضان میرے امت کا مہینہ ہے تو علماء نے یہ بھی لکھا کہ رمضان رحمان کے وزن پر اللہ کے اسماع میں سے ایک صفاتی نام ہے یہ سراپا ایسے کہہ لیجئے کہ اسماع مقدس کو جو اللہ نے رمضان نام عطا کیا ہے اس نام کے اندر بھی اللہ ہی کی ایک صفت موجود ہے اور ویسے تو رمضان کا یہ معنی بنتا ہے کہ جلانے والا یہ گناہوں کو جلاتا ہے انسان کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کرنے آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ام المومنین رضی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ شعبان آتا تو نبی کریم قصرت سے صدقہ و خیرات بھی فرماتے اور روزوں کی تعداد مقدار بڑھا دیتے ہیں یہاں تک کہ شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا دیتے ہیں اور حکم بھی دیا کہ شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا دو شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ قرار دیا گیا خود اہمہ اہلِ بیت اور اصحابِ پیمبر کی یہ حیاتِ طیبہ جو تھی ان میں سیرتِ طیبہ معمول رہا اس میں کہ کسی سے کوئی لین دین کرنا ہوتا تو وہ کر لیتے کوئی کرز خواہ ہوتا کرز کسی کا دینا ہے یا کسی سے کرز لینا ہے اس سے اپنی حطہ کے جو صدقات و ذکات ہیں خمس ہے وہ نکال دینا تاکہ جو غریب ہیں ان تک بھی پیسہ پہنچ جائے ان کی سہری اور افتاری بھی آسان ہو جائے اور ورنہ تو یہ ہوگا کہ غریب بیچارہ روزے کی حالت میں دن پر مزدوری بھی کرنا پہ مجبور ہوگا تو اگر جو صاحبِ سروت ہیں اگر وہ رزق غریبوں تک بانڈ دیتے ہیں اور ان کی سہری اور افتاری آسان کر دیتے ہیں تو یہ بھی سنتِ صحابہ ہے سنتِ اہلِ بیت ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ یعنی مرکوم ہے کہ نبی کریم صاحبِ الولاق شابان ہی سے بستر سے لا تعلق ہو جاتے تھے یعنی اس حد تک عبادت میں مصروف ہو جانا تاکہ رمضان المبارک کے اندر عبادات کے اندر کمی اور کتائی نہ رہے اس لیے یہ حضور نبی کریم صاحبِ الولاق کا تو ہر لمعیں اللہ سے وصل میں گزرتا تھا یہ ہماری تربیت کے لیے کہ وہ ماہِ مقدس رمضان المبارک جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے جس میں جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ سانس لینا بھی عبادت ہے تو وہ جو ماہِ قرآن ہے وہ جو ماہِ رمضان اس کے اندر آپ داخل ہو رہے ہیں تو اس انداز سے داخل ہوں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں حضور نبی کریم صاحبِ الولاق فرماتے ہیں من ساما رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقداما من زمبی جس نے ماہِ مقدس رمضان اس حال میں گزارا کہ اس نے روزہ بھی رکھا ایمان کی حالت میں رکھا اور ساتھ میں اس نے خود احتسابی کی اللہ اس کے سارے پشلے سغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے اب یہاں ہر شخص دوسرے کا احتساب کرنا چاہتا ہے دوسرے کو نصیحت خود میاں فصیحت اپنے آپ کو بھولایا ہوا ہے ہمارا دین یا یہ ماہِ مقدس جو تشریف لا رہا ہے یہ ہم سے کیا تقاضہ کر رہا ہے آخر کا فرمان ہمیں کیا فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی صلاح کی کوشش ضرور کریں لیکن سب سے پہلے خود احتسابی سے گزریں دیکھیں اللہ کی نعمتیں مجھ تک کتنی پہنچی ہیں اور میں نے ان کا شکر کتنا ادا کیا ہے حضر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کبھی غور کر کہ پیدائش سے لے کر اب تک رب کا رز کھا کھا کے تیرے دانت ٹوٹ گئے لیکن تجھے اس کا شکر ادا کرنا نصیب نہیں ہوا یہ ماہِ مقدس تو اللہ کی بارگاہ میں گویا شکر ادا کرنے کبھی ایک ذریعہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی تہذیب اور کلچر ہے وہ اس میں پورے اروج پہ نظر آتا ہے اسلام ہمیں ایک منظم زندگی گزارنے کوکم دیتا ہے ہمارے ہاں بے ہنگم لوگ دس دس بارہ بارہ بج تک سوئے رہتے ہیں فجر میں اٹھنا نہیں ہے رب العالمین اس وقت پہ اٹھاتا ہے جو انبیاء کرام کے لیے عبادت کا وقت مخصوص تھا اور وہ وقت تاجد ہے جب ساری دنیا کے اندر سیاہ چادر ہے اندھیرہ ہے تب آپ اٹھیں روشنی کے آنے سے پہلے پہلے آپ نے سہری کر لینی ہے اور وہاں کہا گیا کہ اس کے ہر ہر لکمے پہ ربط میں عجر اتا فرمائے گا باقی جتنی زندگی میں آپ کھاتے ہیں اس کے اوپر اعتصاب ہوگا حساب کتاب ہوگا یہاں عجر دیا جائے گا لیکن یہ کہ وہاں اس وقت جاگنا ہے اور پھر آپ نے فجر بھی ادا کرنی ہے دن بھر کے معمولات کو بھی ہے پھر شام میں ایک وقت مقررہ پہ آپ نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا اور آپ بیٹھے ہیں جو آپ حلال رزق ہے نہیں کھا رہے ہیں اپنی مرضی سے بھئی یا اللہ یہ کیا معاملہ ہو گیا یہ بندہ تو وہ تھا جس نے کبھی حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کی تھی لیکن آج رکا ہوا ہے وہ روزہ عبادت حضور نے فرمایا کہ جو روزہ ہے یہ عبادت کا دروازہ ہے اور یہ مومن کے پاس جو ہے وہ ایک ڈھال ہے جہنم کے درمیان اور اس کی بجہ بھی یہی ہے کہ یہ روزہ انسان کو فکری طور پر رب سے ایسا جوڑ دیتا ہے کہ حلال رزق اپنے گھر کے اندر ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اور پھر اسے اٹھا کے کھا نہیں رہا حالانکہ اس کا گلہ خوشک کانٹا بنا ہوا ہے اس کی زبان خوشک ہے اس کو بھوک پیاس شدید ہے لیکن ایک تصور کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں نے اس کی رضا کے لیے دن میں نیت کی ہوئی ہے روزے کی یہ جو اس کے دیکھنے کا تصور ہے تیس دن میں اتنا پختہ ہو جانا چاہیے کہ اگلے گیارہ مہینوں میں بھی انسان کی سیرت و کردار پھر رمضان جیسے کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنی زندگی رمضان جیسی بنا لے تو آپ کی آخرت عید جیسی ہو جائے گا کیا بات ہے یہ بہت خوبصورت اور گہری بات رکھ صاحب اگر واقع ہم اپنے زندگی رمضان جیسی بنا لیں تو ہماری آخرت عید ہوگی کیا رمضان کے یا روزہ رکھنے کی اس ماہ مقدس کے جو تقاضے ہیں جو عداد ہیں وہ ہم سمجھ رہے ہیں پورا کر رہے ہیں دیکھیں جی پروردگار عالم نے ڈیفرنٹ طریقوں سے انسان کو اپرچنٹیز عطا کی ہیں کہ وہ بہرحال اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے اس عالم آب و گل میں رہتے ہوئے اپنی حقیقت سے غافل نہ ہو اپنی اصلیت سے غافل نہ ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور وہ یہاں پہ کیا کرنے آیا ہے اس کا یہاں پہ فریضہ کیا ہے تو یہ رمضان انہی میں سے خداوند مطال کی ایک اپرچنٹی ہے رمضان المبارک کے خدا موقع دیتا ہے انسان کو جو پورا سال غافل رہا ہے وہ دوبارہ واپس لوٹ آئے اپنے پروردگار کی جانب کہ فرماتا ہے کہ پھر فرماتے ہیں کہ مثلا پروردگار عالم ماہ مبارک کے رمضان میں دس لاکھ آدمیوں کو ایک نظر میں ایک دن میں بخشش کرتا ہے پھر فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو پھر ہر گھنٹے میں دس دس لاکھ آدمیوں کو معاف کرتا ہے پھر جب عید کا دن آتا ہے تو پھر جتنا پورے ماہ رمضان میں پروردگار نے بخشے ہیں اس کی تعداد کے برابر عید کے دن اور عید کی رات کو بخش دیتا ہے پروردگار عالم یہ ماہ مبارک رمضان ایک وہ موقع ہے انسان کے لئے کہ جس موقع میں یہ کمال تک یہ اس مقصد تک یہ اس حدف تک پہنچ سکے جس کے لئے یہ خلق ہوا ہے تو میں نے ارز کیا تھا کہ چونکہ قرآن مجید نے اس کا فلسفہ بتایا ہے کہ انسان متقی بن جائے اور روزہ رکھنے کے بعد کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان متقی بن جاتا ہے بعض جگہ پہ میں معذرت سے اپنے ناظرین کے لئے یہ بات ارز کروں گا کہ بعض لوگوں کو سوائے بھوک اور پیاس کے ماہ رمضان سے کچھ نہیں ملتا وہ صرف بھوک پیاس تحمل کرتے ہیں ان کو جو ماہ رمضان کی سپیرٹ ہے جو روح ہے وہ نہیں ملتی لہٰذا شاید یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں پیامبر نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں ماہ مبارک رمضان آئے اور آ کر چلا جائے اور وہ اپنے آپ کو خدا سے بخشوا نہ سکے اپنے گناہ نہ بخشوا سکے لہٰذا متقی ہونا متقی کیا ہے پہلی بات تو یہ جیسے ماہ رمضان کی ابتدا ہے میں اگر دیکھنا چاہوں کہ میں مجھ پہ ماہ مبارک رمضان نے کچھ اثر کیا یا نہیں تو میں ماہ مبارک رمضان کے گزر جانے کے بعد آج کو یعنی جو میرا بیہیویر میرا کردار جو تھا ماہ رمضان سے پہلے تھا کیا تیس دن کے روزے رکھنے کے بعد ان میں کچھ تبدیلی آئی ہے اگر آ گئی ہے تو مبارک ہو آپ کو آپ پہ ماہ رمضان نے اثر کیا ہے آپ کو وہ چیز مل گئی ہے جو رمضان المبارک دن اگر آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر آپ نے فقط بھوک اور پیاس کو تحمل کیا ہے آپ کو ماہ رمضان کی فلسفی نہیں ملی ماہ رمضان در حقیقت کردار کے اندر افکار کے اندر وہ تبدیلی ہے جو خالصتا خدای ہے جو الہی ہے جو معنوی ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا سے دور کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مثلا خانقائی ہو جائیں جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں اور مابد میں بیٹھ جائیں اور کہیں بس اللہ اللہ کرنا ہے اور نا ہر کام کو جوڑنا ہے اپنے ذات خدا کے ساتھ اس کی اطاعت کے ساتھ اس کی اتباہ کے ساتھ تو ماہ مبارک رمضان ایک پریکٹس ہے تیس دن کے لیے جو ہمیں حقیقت میں پروردگار عالم کے ساتھ جوڑتی ہے کیا ہے تقوی تقوی کے لیے سادہ سے الفاظ میں شہید مرتضہ متحریف فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو امور ہمارے اوپر فرض یا واجب قرار دیئے ہیں ان کو انجام دینا اور جن احکام سے خدا نے روکا ہے ان سے رک جانا اس کو تقوی کے لیے تقوی کیا ہے جن کاموں کا اللہ تبارک و تعالی نے کرنے کا حکم دیا ہے انسان ان کو کرنے لگ جائے اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائے وہ متقی ہو گیا ہے تو ماہ مبارک رمضان انسان کو متقی بنانے کے لیے آتا ہے فر اسی خطبے میں جس کا قبلہ مولانا نے بھی اشارہ کیا اور بالکل حقیقت بھی ہے کہ خطبہ شابانیہ میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ ضرور پڑھیں چونکہ ہم نہیں یہاں پہ بتا پائیں کہ جیسا پیمبر گرامی اسلام نے ماہ رمضان کا تعرف کروایا ہے خطبہ شابانیہ میں تو اسی خطبے میں پیمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے آداب میں سے ایک عدب یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو فرمایا جس کسی کا اس مہینے میں اخلاق اچھا رہے گا میں مصطفیٰ اس سے وعدہ کرتا ہوں بروز محشر پول سرات سے ایک تیزی سے گزر جائے گا دوسرا بھٹگے گا نہیں پول سرات پہ نہیں بھٹگے گا فرمایا کہ بہت وہ دن وہ دن ہوگا جس دن بہت سارے وہاں پہ بھٹک رہے ہوں گے پول سرات سے گر رہے ہوں گے جہنم میں جا رہے ہوں گے لیکن جس کا اس مہینے میں اخلاق اچھا ہوگا اپنی اولاد کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے دوست آباب اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنے جو فرنڈز ہیں ان کے ساتھ تو پیمبر فرماتے ہیں کہ یہ بندہ بروز محشر کبھی بھی سرات سے بھٹکے گا نہیں بلکہ اتنا تیزی سے گزر جائے گا کہ جیسے کوئی آسان رستے سے آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے تو ہم عمومن روزے کے عالم میں تھوڑا سا جب بھوک ہوتی ہے پیاس ہوتی ہے ہمارے نارمل جو معمولات ہوتے ہیں ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں تو بعض دفعہ ہمارے کردار میں افکار میں تندیس ہی آ جاتی ہے بعض دفعہ معذرت چاہتا ہوں جو سگار نوش کرتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں ان کو اس وقت چونکہ سگرٹ نہیں مل رہا ہوتا تو بعض دفعہ ان کے سر میں درد ہونا کوئی چائے کا آدھی ہوتا ہے البتہ کہ یہ ساری چیزیں بہت سادی سی ہیں عام ہیں اگر ایسا انسان یعنی ان پہ تحمل نہ کر سکتا ہوتا تو خالق کی کائنات کبھی بھی روزے کا حکم نہ دیتا یعنی خدا کی ذات کی مشیت یہ ہے پروردگار کا قانون یہ ہے کہ خدا کبھی بھی لا یکلف اللہ نفسا اللہ کسی نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ برڈن نہیں ڈالتا تو اگر ہمارے اندر روزے میں ان چیزوں پہ صبر و تحمل کرنا نہ ہماری نیچر میں ہوتا پروردگار کبھی بھی ہمیں اس چیز کا حکم نہ دیتا لیکن بہرحال پھر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھ کے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ مثلا تھوڑا ان کے اخلاق میں تندی آ جاتی ہے تلخی آ جاتی ہے بچوں کو ڈانٹنا گھر والوں سے تو گستہ آدم بردار صبر نہ کرنا صبر نہ کرنا یہاں پہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دینا ہوتی ہے کہ میں روزے سے ہوں میری آنکھیں وہ کوئی چیز ایسی جو نارمل دنوں میں دیکھ رہی ہیں آنکھوں کو سمجھاؤں کہ مجھے روزہ ہے ہاتھوں کو کہوں کہ مجھے روزہ ہے کانوں کو کہوں کہ مجھے روزہ ہے خبردار ان دنوں میں وہ چیز نہیں سننی جو میں عام دنوں میں سنتا تھا ویسے تو مومن عام دنوں میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں سنتا کہ جس سے پروردگار نے روکا ہو کوئی چیز ایسی نہیں دیکھتا کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے روکا ہو یا کوئی بات ایسی نہیں کرتا کہ جس سے اللہ نے روکا ہو لیکن روزے کا خاص اعترام میں رسول خدا فرماتے ہیں یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہیں خبردار اس کو عام دنوں کی طرح ڈیل کرنا یہ وہ مہمان ہے کہ جو خدا کی جانب سے ہمارے پاس آیا ہے اور ہم نے اس کی ایسی مہمان نوازی کرنی ہے کہ ہم سے راضی ہو کے واپس جائیں ہم سے راضی ہو کے واپس جائیں کیا خوبصورت بات ماشاءاللہ سے فکرنا ناظرین اس ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنا انتہائی اہم ہے علمہ حیدر علوی صاحب رمضان شریف کو تین اشروں میں تقسیم کیا گیا ہے ان تین اشروں کی الگ الگ جو فضیلت ہے وہ ہم جانتے ہیں بریک لینی ہے بریک کے بعد انڈیٹیل اس سوال کا جواب لیتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ پر ملتے ہیں شورٹ بریک کے بعد ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ آج کا ٹاپک بہت ایک خوبصورت ہم استقبال کر رہے ہیں ماہ رمضان کا ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت پر بات کی جاری ہے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں علمہ صاحب سوال کیا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ رمضان شریف کے تین اشروں رمضان شریف کو تقسیم کیا گیا ہم تین اشروں کے وضاحت کیجئے اللہ مانے امت کی رہنمائی کے لیے یا ان کی دلچسپی کے لیے ان تین اشروں کو کے پہلا شرہ رحمت ہے دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی کا شرہ ہے اور بنیادی طور پر یہ کہہ لیجئے کہ یہ ایک پیکج اللہ پاک کی طرف سے کہ بندہ مومن آ جاؤ ہم نے اپنی رحمت کے مغفرت کے بخشش کے جہنم سے آزادی کے دروازے کھول دی ہیں آؤ اور مانگو ویسے عموما یہ کہا جاتا ہے کہ ایک لیلت القدر یا لیلت البراد اس میں رب العالمین غروبِ آفتاب سے تلوی سہر تک وہ اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے مانگو کیا مانگنا ہے لیکن مائے مقدس رمضان المبارک تو ہر گھڑی میں ہی یعنی لاکھوں ایسے گناہگار جن کو گناہوں کے سبب جہنم باجب ہو چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے بخشش فرما رہا ہوتا ہے خوش نصیب وضو نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے جبریل امین نے کہا حضور نے فرمایا آمین 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 صحابہ نے پوچھا یہ تین کون سی باتیں جس پر آپ نے آمین فرمایا ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بدنصیب ہے یا بدبخت ہے وہ انسان جس نے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا تو میں نے کہا آمین کہا کہ بدبخت ہے وہ انسان جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر اور آپ کی آل پر درود نہ بھیجے میں فرمایا کہ بدبخت ترین ہے وہ انسان جمعہ مقدس رمضان المبارک پائے اور پھر جنت کو حاصل نہ کر سکے اس کا مطلب ہے کہ یہ مہینہ جنت بانٹنے آیا ہے یہ جنت کا دروازہ ہے اب کچھ نصیب وہ ہے جو اس کے اندر ایسے آمال کو اختیار تین کیٹاگریز میں صوفیہ اور آلاللہ نے روزے کی قیفیت کو بیان کیا جیسے تین اشروں میں جو ہے وہ آقا کریم نے تقسیم کیا ان کو اسی طرح صوفیہ فرماتے ہیں ایک عوام کا روزہ ہے اور وہ یہ ہے کہ صبح طلوع سہر سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی کھانے پینے سے رک جانا یہ عام لوگوں کا روزہ ہے پھر خواس کا روزہ ہے خواس کا روزہ یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو زبان کو ہاتھوں کو پاؤں کو نیتوں کو وہ بھی برائی سے رکنا اس کو خواس کا پھر اخس الخواس کا روزہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح سے اپنے رب کی رضا کے ساتھ ایسے راضی ہو جانا کہ سوائے اس کے کوئی اور چیز انسانی وجود میں رہے ہی نہیں یعنی المنو للہ والحبو للہ والبغضو للہ وہ کیفیت انسان کی ہو جائے کہ وہ دوستی کرے تو خدا کے لیے دشمنی کرے تو خدا کے لیے کسی سے کوئی چیز روکے تو خدا کے لیے کسی کو کوئی چیز دے تو خدا کے لیے یہ کیفیت ہے اخس الخواس کے روزے کی اور یہ صوفیہ اور آن اللہ کا وہ روزہ ہے جو ایک مہینے کے اوپر مقصوص نہیں ہوتا ہے یہ تو ساری زندگی کا روزہ ہے بلکہ ہر ہر لمحہ ہر لمحہ کا روزہ ہے ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ روزے سے مراد یہ لے لیا ہے جیسے ہمارے عید کہتے ہیں خوشیاں سمیٹو بھئی بچوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں بیوی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں بہن بھائیوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں لیکن ہمارے وہ استیاں جن سے ہم تک خالص دین پہنچا ہے ہم نے ان سے روزہ نہیں لیا ہم نے ان سے نماز نہیں لی عبادات نہیں لی اب مولا کائنات مولا متقیان امام علی علیہ السلام کے شہزاد مولا حسن و حسین آپ بیمار ہوتے ہیں تو سیدہ فضہ بھی ہیں گھر میں اور سیدہ کائنات بھی بھی ظہرہ صلی اللہ علیہہ بھی ہیں تو وہاں نظر کے روزے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تین ہم روزے رکھیں گے تاں کہ شہزادے ٹھیک ہو جاتے ہیں نظر سے مراد مشروط روزہ نہیں ہوتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم روزے رکھیں گے شہزادے ٹھیک ہو جاتے ہیں حسنین کریمین معصون بچے ہیں وہ بھی ساتھ روزے میں اور ساتھ میں سیدہ فضہ بھی ہیں سیدہ بھی ظہرہ صلی اللہ علیہہ بھی ہیں مولا کائنات بھی ہیں مولا علیہ شیرق دن بھر روزے کی آلت میں ایک یہودی کے باغ میں کام کرتے ہیں شام کو جو جو لے کر آتے ہیں اس کو پیستی ہیں سیدہ کائنات اور وہ اس کا روٹیاں بنتی ہیں شام میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے ہم بھی کون ہیں کارجی میں ایک جہاں وہ مسکین ہوں ٹھیک ہو گیا جناب مسکین کو دے دی روٹیاں خود نمک سے اور پانی سے افتار کر لیا دوسرے دن کا پھر روزہ رکھ لیا شہزادوں نے بھی رکھا ہوا ہے بی بی پاک نے بھی فضہ نے بھی اور مولا کائنات نے بھی اسی طرح یہودی کے باغ میں کام دوسرے دن پھر جب روٹیاں پک کر تیار ہوتی ہیں دستک ہوتی ہے کون میں ایک یتیم ہو جی پھر وہ یتیم کو دے دی جاتی ہیں تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ دستک ہوتی ہے وقت افتار اور پوچھا کون کا میں ایک قیدی ہوں مجھے بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے وہ سارا دستر خان اسے دے دیا جاتا ہے آقا کریم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے خدا کی محبت میں اپنے افتار کو غریبوں مسکینوں یتیموں پر تقسیم کرنے والوں بانٹنے والوں جانتے ہو یہ تینوں دن تمہارے دروازے پر اسیر بن کر یتیم بن کر مسکین بن کر کون آیا تھا مولا کائنات کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہا یہ جبریل امین تھے اور یہ سیدہ کائنات کے دروازے پر سوالی بن کر آئے ہوئے تھے اللہ نے آپ کے اس عمل کو اتنا پسند کیا ہے کہ قرآن کی آیات اتاری ہیں آپ کی شان میں جب آپ اپنی روزے کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں اور اپنی خوشیوں میں یتیموں کو مسکینوں کو قیدیوں کو غریبوں کو شامل کر لیتے ہیں پھر وہ روزہ اتنا قابل رشک ہو جاتا ہے کہ اللہ کی وحی اور قرآن کی آیات نازل ہونا شروع جاتی ہے اس لیے آج بھی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھیں اور روزے سے کچھ ملے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں رشداروں میں دیکھیں مولے داروں میں دیکھیں جو غریب ہے جو یتیم ہے جو مسکین ہے اور جو سفید پوشات نہیں پھیلارہا صرف روزہ یہ نہیں کہ آپ کا دسترخان کتنا وسی ہے روزہ یہ ہے اور اہلِ بیتِ اتحار کی طرف سے جو ہمارے پاس تربیت پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا دسترخان صرف وسی نہ کرو بلکہ غریبوں میں بانٹو روزے کا اصل مقصد نہیں ناظرین گفتگو اسی گفتگو کے ساتھ ناتر سول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں جی راجہ شہباد علی قادر صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کیجئے موسیقی 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 میں تیرے اے گول چیدہ کسم سے بیاں ہو تیرے اے گول چیدہ کسم سے بیاں ہو تیرے اے گول چیدہ تیرے اے گول چیدہ تجھے سا کوئی آیا ہے تیرے اے گول چیدہ میں یار تیرے اے گول چیدہ تجھے سا کوئی آیا ہے تیرے اے گول چیدہ تیرے اے گول چیدہ تیرے اے گول چیدہ تیرے اے گول چیدہ دیتا ہے گواہ یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں جہنم کے لئے اور بتیرے ہیں خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کہے آیا ہوں تیرے دل آیا میں آیا ہوں تیرے دل پی بدا مانے دری دا آیا 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 ہوں تیرے دل پی بدا مانے دری دا اے رحمت عالم تیری یاد کی بدولت اے رحمت عالم تیری یاد کی بدولت اے رحمت دری دری جاس کو ہے کی دری کی دری جاس کو ہے ہے میرا قلب تبیدار قسم سے بیان ہوں تیرے ہو سافے حمیدہ خوشبو ہے دو آلم خوشبو ہے دو آلم میں تیرے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ناظرین اسی کلام کے ساتھ بریک کی جانے پڑھتے ہیں بریک کے بعد اسی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ بہت خوبصورت آج کا ٹاپک جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے استقبال کر رہے ہیں ماہ رمضان کا جان رہے ہیں ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت مہمان ہمارے سے تشریف فرمائے ہیں جس خوبصورت ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے ہیں ہمارے سے تشریف فرمائے ہیں جی علامہ حیدر علوی صاحب ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جی ڈاکٹر کیسر عباس صاحب اور ان کے ساتھ ہیں راجہ شہباز علی قاضی صاحب ہمارے نات کو بہت شکریہ تین و معززز ہیمانوں کا وقت دینے کے لیے ڈاکٹر کیسر عباس صاحب اعتقاف کی حوالے سے بتائیے کہ آخری عشرے میں رمضان شریف میں اعتقاف کیوں بیٹھتے ہیں کہ کیا اہمیت ہے یہ سنات مصطفیٰ ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں بیٹھا کرتے تھے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ان کے اہل بیت تابع انتبات سبھی مسلمان حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک اعتقاف در حقیقت گوشہ نشینی ہے در حقیقت خلوت ہے کہ آدمی کچھ عرصے کے لیے کچھ محدود وقت کے لیے اس دنیا کی حرص و ہوا سے اس جنجٹ سے اس مادیت سے نکل کر پاکو پاکیزہ ہو کر پاکو پاکیزہ لباس کے ساتھ پاکو پاکیزہ مقام پہ بیٹھ کر اس پاکو پاکیزہ خدا کے ساتھ جا کر ہم کلام ہو اس کے ساتھ راز و نیاز کرے تاکہ عبادت اور بندگی کی اس میراج تک پہنچ جائے جس پر پہنچنے کے لیے وہ خلق ہوا ہے جو اس کی خلقت کی غرض و غائت ہے لہذا تکامل بشریت دو طرح سے ہے ایک طرف ایک وقت انفرادی ہے کہ انسان اپنی ذات میں معنویت کے ان مدارج تک پہنچ جائے کہ اس کا پورا کا پورا وجود جو ہے وہ ذات خدا کا مظہر اور اس کی نشانی آیت اللہ بن جائے یعنی عموماً سنتے ہیں کہ مثلاً حضرت علی کرام اللہ واجہوں کے لیے فرماتے ہیں شیر خدا یا ان کے لیے دیگر جو بھی ہمارے بزرگان ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کہ مثلاً ان کے زبان جو تھی وہ لسان اللہ تھی ان کی آنکھیں این اللہ تھی ان کے ہاتھ ید اللہ تھی تو کون سا مقام ہے کہ جب آدمی اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کی زبان اس کی زبان نہیں رہتی بلکہ وہ لسان اللہ ہو جاتی ہے وہ آنکھیں این اللہ ہو جاتی ہیں تو بہرحال بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی کی زبان اس قدر متی یہ محض خدا ہو جاتی ہے کہ اب وہ کچھ نہیں بولتی وہی بولتی ہے جو اللہ چاہتا ہے آنکھیں کچھ نہیں دیکھتی وہی دیکھتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے کان کچھ نہیں سنتے وہی سنتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے اس وقت اب یہ زبان اس کی زبان نہیں رہ گئی خدا اپنے ملائکہ سے پوچھتا ہے میرے فرشتو بتاؤ اب یہ وہی بولتا ہے جو میں چاہتا ہوں اس کے سوا کچھ نہیں بولتا یہ وہی دیکھتا ہے جو میں چاہتا ہوں اس کے سوا نہیں وہی سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں اس کے سوا ملائکہ کہتے ہیں پروردگار اب یہ یہ نہیں رہ گیا یہ آیت اللہ ہو گیا ہے اس کی زبان لسان اللہ ہے اس کی آنکھیں این اللہ لہٰذا اعتقاف کے مقام پہ جانا در حقیقت معنویت کی اس میراج تک پہنچنا ہے کہ جو انسان عام معاشرے میں رہتے ہوئے ہر حال ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ آلوجگی ہم تک پہنچ جاتی ہے مثلا ہمارے کانوں کو کچھ چیزیں ایسی نہ چاہتے ہوئے آکے ٹکراتی ہیں ایسی آوازیں جو نہیں ٹکرانی چاہیے ہماری آنکھیں بعض دفعہ ایسی چیزوں کو دیکھ لیتی ہیں کہ جنہوں نہ چاہتے ہوئے دیکھ لیتی ہیں کہ جنہیں نہیں دیکھنا چاہیے تو وہ خلوت ہے کہ جس خلوت میں بیٹھ کر پیور عبد اپنے معبود کے لیے خالص ہو جاتا ہے ایک دفعہ یہ انفرہدی تکامل ہے انسان کا ایک دفعہ اجتماعی تکامل ہے اسلام دین مبینہ اسلام نے دونوں تکامل کی اوپر برابر زور دیا ہے ایسا نہیں کہ اپنے صحابہ سے حضور نے فرمایا ہو کہ آپ جو ہے دنیا سے کنارہ کش ہو کہ جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں معبد میں بیٹھ جائیں اور جا کے دنیا سے دوری کر لیں گوشہ نشید نہ بلکہ حضور علیہ السلام نے ان فرادیت کی بجائے اجتماعیت کو اور زیادہ اپریشیئٹ کیا ہے اور زیادہ اپریشیئٹ ٹھیک ہے انسان کو چھر ساتھ خلوت میں جائے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے پختہ بنانے کے لیے اپنے آپ کو اپنے اعتقادات میں خدا کے ساتھ مضبوط بنانے کے لیے لیکن اس کا اثر ہم نے اپنی سوشل لائف میں آکے دکھانا ہے میں نے ارز کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان انسان کو متقی بناتا ہے تقوی کی دلیل کیا ہے اور جب وہ تقوی جو ماہ رمضان میں دینا چاہتا ہے ہمارے اندر آ گیا تو میں پورے وسوک کے ساتھ یہ بات یہاں پہ ارز کرتا ہوں کہ وہ دن ہوگا کہ جب قرآن مجید کا وہ وعدہ سچا ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے کہ جس میں خدا فرماتا ہے واللذی ارسل رسولہ بخوب الحدا و دین الحق لیزہرہو ولد دین کل ولو کارح المشرقون وہ دن وہ دن ہوگا کہ جب پورے عدیان پہ دین مبین اسلام جو ہے وہ غالب آ جائے گا جب ماہ رمضان سے ملنے والا تقوی جو ہے وہ ہم سب تک پہنچ گیا اور وہ تقوی کیا ہے وہ تقوی یہ ہے کہ جب آدمی متقی ہو جائے گا جب یہ مسلمان متقی ہو جائے گا اور جو اس نے خلوہ تختیار کی اس کا اثر اس پہ بقاعدہ طور پہ پورا ہو جائے گا تو یہ حضور علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق کہ انم المسلمون اقل یساد الواحد کہ یہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں ایک سنگل باڈی کی طرح ہیں پھر یہ کسی کو غیر نہیں سمجھے گا بلکہ اس کو اپنا حصہ سمجھے گا اور فرماتے ہیں کہ اس تقوی کی ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ جب یہ مسلمان کو اپنے بھائی کو مومن کو اپنا حصہ سمجھے گا اس وقت یہ مومن کبھی کوئی غریب مومن آ کے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالے اور ہاتھ ڈال کے اپنی ضرورت کے مطابق نہ یہ کہ اسراف کرے زیادتی کرے اپنی ضرورت کے مطابق اس کی جیب سے اپنا پیسہ اس کا نکال کے لے کے چلا جائے اور یہ جس نے تقامل کی منزل پر خود کو پہنچایا ہے خلوت کے ذریعے بھی اور روزے اور نمازوں کے ذریعے بھی یہ مڑ کر بھی نہ دیکھے اس لیے کہ یہ جو لے کے جانے والا ہے یہ میرا اپنا حصہ ہے میرا دائیں ہاتھ اگر جیب میں جائے اور کچھ چیز نکالے تو بائیں ہاتھ کو تجسس نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں میرے اپنے ہاتھ ہیں حضور فرماتے ہیں اور اہل بیت اسمات و طہارت فرماتے ہیں کہ اس تقوی کی ایک دلیل یہ ہے کہ جو تقوی مقصود اور مطلوب مومن ہے اور جس تقوی کے بعد اسلام عالم پہ غالب آ جائے گا وہ یہ کہ جب یہ مسلمان روزے کی برکت سے اس کے عرفان سے اس کی معرفت سے اس کے تقوی کے ذریعے اس مقام پہ پہ پہنچ جائے کہ کوئی غریب مسلمان آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اور اپنا ضرورت کا مال لے کے چلا جائے آپ مڑ کے بھی نہ دیکھیں تو روزہ ہمیں جہاں پہ انفرادی طور پہ کرتا ہے وہیں پہ استعمائی طور پہ بھی کرتا ہے بہت کیا بات ہے رحمہ حیدر علیوی صاحب اعتقاق کیا آپ کی ضرور روشن جاری ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار ایک مہینے کا اعتقاق فرمایا پہلے دس دن کے بعد فرمایا کہ میں نے تلاش کیا اس رات کو جو ہزار مہینوں سے افضل رات ہے لیکن وہ مجھے نہیں ملی پھر درمیانی عشرے کا اعتقاف فرمایا کہ اب بھی وہ رات مجھے نہیں ملی اب آخری عشرے میں وہ رات موجود ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اور اس میں ایک سجدہ جسے میسر آ جائے ایک تسبیح میسر آ جائے تو گویا اسے یعنی اسی سال یا تیراسی سال سے بھی زائد کی عبادت کا سواب ملے گا تو آ جائیے سب کو دعوت بھی دی میرے آقا نے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقاف سے سر اکدس باہر نکال کر اس رات کی تعیین فرمانے لگے کہ یہ رات کون سی ہے دیکھا تو مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں کسی بھی معاملے میں لڑ رہے تھے تو نبی کریم صاحب اللہ علاق کا چیرہ مبارک وہاں افسردگی آئی اور حضور وہاں سے واپس پلٹنے لگے اور حضور نے فرمایا کہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تمہارے لیے وہ کون سی لیلت القدر ہے وہ کون سی تاقرات ہے میں اس کو معین کر دیتا تمہیں پتا چل جاتا پھر ہمیشہ اس کے اندر تم عبادت کرتے لیکن مسلمانوں کے بامی جھگڑے کے سبب اللہ نے اس کی برکت اٹھا لیے اس کی تعیین اٹھا لیے اب وہ رات تو موجود ہے لیکن آخری اشرے کی تمام تاقراتوں میں اسے تلاش کرنا پڑے گا اس لیے آخری اشرے کے اندر پورا اشرہ ہی آپ اتقاف میں ہوتے ہیں اتقاف کا ایک معنی دھرنا بھی کسی جگہ پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں ہمارے عاموماً ذاتی مفادات کے لیے لوگ دھرنے دیتے ہیں یا مادی مفادات کے لیے یہ دھرنا اللہ کی بارگاہ میں روحانی مفادات کے لیے ہے مانوی مفادات کے لیے ہے اپنی روحانی بالیدگی کے لیے اپنے قربِ الٰہی اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہے کہ جہاں آپ اپنی نفی کرتے ہیں اور اللہ کا اس بات کرتے ہیں وہاں بنیادی طور پر اتقاف میں یہ ہے کہ آپ مخلوق سے کٹ کے خالق کے ساتھ تعلق کو جڑتے ہیں اور رب فرماتا ہے من قان اللہ حکان اللہ اللہ جو مخلوق سے کٹ کے خالق کا ہو جاتا ہے اللہ بھی پھر اس کا ہو جاتا ہے حضور فرماتے ہیں جب کوئی گناہگار ایک بار رب کو صدا دے ہو سکتا ہے جواب نہ آئے دوسری بار سوال کرے جواب نہ آئے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مومن تیسری بار رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور رب کی طرف سے جواب نہ آئے اب جو دس دن ہے اور ہر لمائی رب سے وہ واصل ہے جڑا ہوا ہے تلاوت کر رہا ہے روزے میں بھی ہے اور مانگ رہا ہے گڑ گڑائے رہا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں تو بنیادی طور پر اپنے ٹوٹے رشتے کو جوڑنا چاہتا ہے وہ اپنے رب سے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی خدا سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرے اور وہاں سے صدائے دل نواز نہ آئے وہاں سے محبت کا پیغام نہ آئے تو یہ آخری اشرا جہاں تاک رات کو ہم حاصل کرتے ہیں جو لیلت القدر کی تاک عظمت ہے وہیں ساتھ ساتھ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط بھی کرتے ہیں اور پھر یہ کہ انسان کچھ لمحوں کے لیے اب ہمارے ہاں موبائل نے آ کر اور لیپ ٹاپ نے آ کر یا سوشل میڈیا نے آ کر ہمیں اتقاف کی لذتوں سے بھی محروم کر دیا ہے کہ اگر دھرنا جیسے ہمارے ہاں روڈ بلا کر دیے جاتے ہیں اگر یہ اتقاف بھی اسی طرح ہوتا یا وہ دھرنا اسی طرح جائز ہوتا جو ہمارے ہاں سڑکیں بلا کی جاتی ہیں تو پھر مومن کسی بھی چوک میں بیٹھ کر اتقاف کر لیتا لیکن مسجد کے اندر بھی آپ نے ایسی جگہ اتقاف کرنا ہے کہ نواز پڑھنے والے ڈسٹرب نہ ہو تو جب عام سو بندہ ہے پچاس بندہ ہے نوازی ہے انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتے ہیں تو جہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں مخلوق گزر رہی ہیں آپ وہاں کیسے دھرنا دے کر بیٹھ سکتے ہیں کہ یہ راستے کو کاٹنا شیطانی عمل ہے اور رحمانی عمل کیا ہے آپ کونے میں لگ کے بیٹھ جائیں اپنے رب سے تعلق کو جوڑیں لیکن وہاں بھی سوشل میڈیا استعمال کرنے کی بجائے آپ اپنی روحانی جو قوتیں ہیں ان کو بیدار کرنے کی کوشش کریں اپنے رب سے تعلق کو جوڑیں خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اس کا اعتمام کریں مرد مساجد کے اندر اعتمام کریں لیکن آج کے اس دور کے اندر جیسے ابھی ہم استقبال رمضان کی بات کر رہے ہیں بہت سرا ایک ہمارا مخصوص طبقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ تاجر پیشہ ہے پہلا اسلام کا اگر دور دیکھیں بارویں صدی تک تو مسلمان کہتے تھے ہم گیارہ مہینے کماتے ہیں تو ایک مہینہ رمضان المبارک میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں اب بالکل مزاج ہی بدل گیا وہ کہتے ہیں ایک مہینہ ہم کمائیں گے اور گیارہ مہینے ہم خرچ کریں گے اور کتنے ہی وہ بدترین تاجر ہیں جو بیس دن بیس رمضان خوب منافع کماتے ہیں اور دس دن مدینہ میں مسجد نبی میں یا قابت اللہ میں جا کر اعتقاف کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں فیصل مسجد کو کہتے ہیں داتا علیہ جویری جا کر اعتقاف کریں گے کیا ایسے اعتقاف کا انہیں عجر ملے گا وہ تو خود کعبہ کہے گا کہ یہ کس چکر میں انسان ہے جب مخلوق کو چکر دے کر مخلوق کو تکلیف دے کر مخلوق کو پریشان کر کے تو یعنی ہم نے اگر مائے مقدس رمضان المبارک کی اندر جو عرفان ہے حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مائے مقدس رمضان المبارک میں اپنے دسترخان پر بندہ مومن کو بلاتا ہے رب تعالیٰ میزبان ہے اس کے دسترخان پر ہم آئے ہیں تو کیا اس کے دسترخان پر ہم زخیرہ اندوزی لے کر جائیں گے ہم ناجائز منافع خوری لے کر جائیں گے ہم نے تو صاف دل لے کر جانا ہے صاف نیت لے کر جانا ہے اپنا دامن پھیلانا ہے رب کی بارگاہ میں وہاں سے معرفت کے جام لینے محبتِ الٰہی کے جام لینے لیکن یہاں الٹی گنگا بے رہی ہے یہاں کا تاجر لوٹ رہا ہے اور یہاں پر وہ بنی ہوئی ہیں بہت ساری ایسی تنظیمیں جو کہتے ہیں کہ ہم پرائس کنٹرول کریں گے لیکن پرائس کنٹرول کرنا صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے علامہ صاحب یہ سنسلہ کیوں ہے جو اس مبارک مہینے جہاں ہمیں اپنے دسترخان کھول دینے چاہیے سب کے لیے خوشیاں جو ہیں وہ بانٹنی چاہیے سب کو اس دسترخان پر انوائٹ کرنا چاہیے وہاں پہ ہم غریبوں کے لیے مسکینوں کے لیے یتیموں کے لیے یعنی کہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں وہی بات کہ اسے ایک مہینے میں کمالے اور گیارہ مہینے بیٹھ کے کھا لیں لیکن حضور کا فرمان ہے کہ جب مائے مقدس رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں جنم کوئی دروازہ کو بند کر دیا جاتا ہے پھر یہ شیطانی عمل کیوں ہوتے ہیں اس لیے کہ گیارہ مہینے شیطان کے ساتھ رہتے رہتے تقریباً انسان کی فطرت کے اندر وہ اس شیطانی کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہے اور مائے مقدس رمضان المبارک کے اندر رب فرماتا ہے اللہ کا رنگ چڑھتا ہے انسان کی اوپر سیری میں اٹھتا ہے دھوکا رہتا ہے شام میں افطار میں پھر قیام اللہ لے تو وہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے لیکن کچھ لوگ اتنے شیطان سے ملک کے ساتھ منبس ہوتے ہیں کہ وہ خدا کے بندے کم یعنی عباد و رحمان کم اور عباد و شیطان زیادہ بن چکے ہوتے ہیں ان کا نفس اب ہر لمحے فقط مادیت پرستی میں لگا ہوا ہے کہ مجھے کتنا اور پیسہ کٹھا کرنا ہے کتنا پیسہ حضور پرماتے ہیں کہ ایک جو لالج کا شکار ہے حوث کا شکار ہے عود پاڑ بھی اس کو سونے کا مل جائے تو وہ دوسرے کی خواہش میں لگ جائے گا سوائے قبر کی مٹی کہ اس کے پیٹ کو کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ قرآن کی وہ عادیثِ طیبہ جس میں آقا کریم نے خطبہ شابانی میں فرمایا کہ اگر کوئی کسی شخص کو جیناں وہ ایک خجور سے بھی افطار کروائے گا نا تو اسے بھی اتنی عجر ملے گا جتنا روزہ دار وہ ملے گا اور جس نے پیٹ بھر کر کسی کو کھلایا افطار کے وقت یا سہر کے وقت اللہ تعالیٰ اسے میرے حوضے کا اثر سے سہراب کرے گا یہ ساری ساتھیں حضور نے تو فرمایا جو اس ماہ مقدس میں جو تشریف لا رہا ہے اس کے اندر جو اپنے ماتحتوں کے اوپر تخفیب کرے گا کم ہی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اوپر عذاب سے تخفیب کرے گا یعنی یہ ماہ مقدس تو خالص خدا سے جڑنے کا تھا لیکن ہم نے شیطانی مزاج میں ایسے ملبس ہوئے ہمارے تاجر پیشہ لوگ آج بھی یورپ میں چلے جائیں تو وہاں پر جو حلال فود کا کیمپ ہوتا ہے اس کے اندر 50% آف کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا ماہ مقدس رمضان المبارک آ گیا ہے اس میں ان سے کام کم ہوتا ہے یہ حالت روزہ میں ہوتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ ہم یہ اتنا اس میں کم ہی کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے سو روپے والی چیز چار سو روپے میں بیچ رہا ہے اور پھر جاتا ہے کبھی عمرے پہ چلا جاتا ہے کبھی اتقاف کے لیے چلا جاتا ہے کبھی کعبے میں بیٹا ہے کبھی مسجد نبی میں میں یہ سمجھتا ہوں وہاں سے وہ رحمتیں سمیٹ کر نہیں آتا بلکہ وہ لانتیں سمیٹ کر آتا ہے اس بار میں دعوت دوں گا کہ جو حالت القدس میں غزہ میں مسلمانوں کی ہے جو حالت جو ہے وہ اس وقت کشمیر کے اندر مسلمانوں کی ہے آپ اضافی عمرے کرنے کی بجائے آپ بڑے بڑے دسترخان کھولنے کی بجائے آپ پوشش کریں وہ بچے جو گھاس کھا کر گزارہ کر رہے ہیں جن کے پاس پینے کے لیے صاف پانی بھی مجسر نہیں ہے اور امت مسلمہ کے تمام بے حصف مرانوں نے لا تعلقی کا اضار کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میں خدا کی طرف سے کوئی اجتماعی عذاب ہم پہ نہ آئے اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو غزہ کی ان زخمی معصوم بچیوں کی پکار کو ہمیں سنتے ہوئے اپنے تمام صدقات و خیرات کو وہاں تک پہنچانا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظم نظر آئے بلکہ بہت اہم بات یہاں پہ کہ رازل ماہ رمضان یقیناً بہت کچھ ہمارے لیے لے کر آتا ہے ہمارے زندگی کو بدلنے کی یہ ایک سلسلہ ہے لیکن کہیں نہ کہیں ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو اس طرح سے نہیں سمجھ پا رہے جس طرح سے سمجھنا اور عمل کرنا چاہیے مزید بھی اس خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے مدینے سے بھلاوایا رہا ہے مدینے سے بھلاوایا رہا ہے مدینے سے بھلاوایا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مجھ سے پہلے جا رہا ہے تو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اور یہ چکیسی ادا کی چل رہی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ چکیسی ادا کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے اور نوازوں کا نوازوں کا وہ صد کا باند تے ہیں نوازوں کا نوازوں کا نوازوں کا نوازوں کا وہ صد کا باند تے ہیں زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے مدینے سے بھلاوایا رہا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ سبحانہ ایک خوبصورت شکریہ شہر باز علی قادری صاحب ڈاکٹر کیسر باز صاحب عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں روزہ تو رکھ لیتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ پورا دن سوتے رہیں وقت افتار تک اور نماز بھی قضاء کر لیتے ہیں کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو روزے کی ہمیں ایک فضیلت جو برکات چاہیے وہ ہم سمیٹ رہے ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی از کیا تھا کہ عداد روزہ جو ہے وہ روزے کے لیے شرط ہے ورنہ وہ بھوک اور پیاسی ہے جس کی ہم برابر پریکٹس کرتے رہتے ہیں جس طرح نماز کے لیے نماز کی روح شرط ہے اگر وہ روح اس کی اندر نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ پریکٹس ہے جیسے اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سا نماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کبھی آئے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں تو مطلب یہ ہے کہ اگر روزے کے اندر یا نماز کے اندر وہ روح نہیں ہے کہ جس کے لیے روزہ ہے تو پھر وہ جو ہے ہم اس کو باطل تو نہیں کہہ سکتے وہ ادا ہے شاید فقی طور پر یقیناً وہ ادا ہے لیکن اس کا جو اثر ملنے والا تھا اس سے ہم محروم رہ گئے ہیں روزہ رکھ کے آدمی نیند کرتا رہے سوتا رہے یہ کمائی کا زمانہ ہے یہ کمائی کا دور ہے کمائی دو طرح سے ہے ایک مادی ہے ایک معنوی ہے مادی کمائی کے لیے کہیں پہ ہمیں اپرچونٹی ملے کہ جہاں پہ مثلا ہم ایسی جگہ پہ ہوں کہ جہاں پاکستان کے پورے دن کی جو ہے مزدوری کے برابر وہاں ایک گھنٹے میں ملے تو ہم وہاں پہ جا کے سوئیں تو لوگ ہمیں غافل کہیں گے کہیں گے اس دنیا میں آ کے تو سو رہا ہے جہاں تیرے ملک کے برابر یہاں سے وہاں پورے دن میں اتنا نہیں ملتا یہاں ایک گھنٹ یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں اگرچہ سو جانا بھی عبادت ہے اگرچہ سانس لینا بھی تسبیح ہے لیکن اس کے باوجود کوئی اتنی بڑی نعمت کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ غافل اندھے مو سویا پڑا ہے تو یہ اپنی قسمت کا خود شکوا کرے کہ ایک رحمت ایک برکت ایک نعمت پروردگار عالم یہ ایسے یہ جیسے سمندر کے کنارے پہ کوئی پیاسا بیٹھا ہو کہ سمندر کے کنارے پہ بیٹھا ہے لیکن پھر بھی پیاسا ہے تو بہرحال روزہ رکھ کے سو جانا اور عبادتِ الہی انجام نہ دینا تلاوتِ قرآن نہ کرنا یا بعض دفعہ نمازیں قضا کر لینا یا بعض دفعہ ہمارے کام جو ہیں وہ چیز سننے لگ جائیں کہ جیسے نارمل دنوں میں ہم سنتے ہیں یہ احترامِ روزے کے خلاف ہے حضور علیہ السلام سے ایک روایت ہے یا پھر یہ کہ میں ابھی اس میں تھوڑا وہ کر رہا ہوں کہ ان کی وائف نے کسی ولی خدا کی بیوی نے اپنی کنیز کو روزے کے ساتھ کچھ ایسا کہا جسے جو عموما نہیں کہا جانا چاہیے تو ہیسمند گھر میں موجود تھے انہوں نے بیگم سے پوچھا اسی کنیز سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو پڑھا ہے تو انہوں نے کہا جی جی موجود ہے کھانے فرمایا لے آؤ اٹھا کے لے گئے اپنی بیگم کے پاس فرمایا اس کو کھاؤ اس نے کہا جی مجھے روزہ ہے فرمایا روزہ کب رہا آپ کا آپ کا روزہ کب رہا جو زبان روزے کے ساتھ ناسزا کہے وہ چیز کہے جو پروردگار نہیں چاہتا یہ روزہ اسی چیز سے روکنے کے لیے تو آیا تھا کہ جس کا آپ نے احترام نہیں کیا کیا فرق پڑتا ہے اب آپ کھا پی لیں یا روزے کے ساتھ مو باندھ کے بیٹھے رہے ہیں لہٰذا روزہ وہ معنویت اتا کرتا ہے روزہ فقط یہ نہیں کہ ہم فقط پیٹ کو روزہ رکھوائیں ہمیں آنکھ کو روزہ رکھوانا ہے ہمیں ہاتھ کو روزہ رکھوانا ہے ہمیں کانوں کو روزہ پورے وجود کو روزہ رکھوانا ہے اور کبھی شیطان یا کوئی ایسا شیطانی خیال ہمارے دل میں آتا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو کہنا ہے کہ میں روزے سے بلکل یقینا اللہ مہدر علوی صاحب کن صورتوں میں روزہ توڑا جا سکتا ہے اور اگر جان بوچ کر توڑیں تو اس کا کفارہ کیا میں پہلے سوال کو آپ کی پہلے جیسے حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت اس پہ بات فرمائی جے ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں میری دو بیٹیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ دعا فرمائیں وقت افتار ہونے والے حضور نے ایک برطن دیا فرمایا جائیں انہیں کہیں کہ اس میں کہہ کریں وہ روزے سے نہیں ہیں صحابی اب حضور کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں انہوں نے وہ لیا برطن اور جا کر بیٹیوں سے کہتے ہیں اس میں کہہ کرو اس میں خون کے لو تھڑے اور گوش کے لو تھڑے اس میں آتے ہیں وہ کامتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں واپس آتے ہیں ارساللہ سہری کے وقت یہ اٹھے تھے انہوں نے سہری کھائی تھی تعالیٰ نے علامتاً دکھایا ہے یہ واقعی انہوں نے نیت کی تھی لیکن دن بھر یہ غیبت کرتی رہی محلے داروں کی رشہ داروں کے بارے میں رائے دیتی رہیں اور وہ مردہ بھائی کا گوش کھانے سے بھی بتر عمل تھا اس لئے اللہ نے آپ کو ایک عملی صورت میں یہ دکھا دیا ہے روزہ حضور نے فرمایا کہ جس کا روزہ اسے برائیوں سے نہیں روک سکتا تو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے مطلب نیند غفلت ہے نیند کوئی مقصود عبادت نہیں ہے بلکہ نیند ایک برائی راس آپ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں صوفیاء اور آلاللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ قربِ الٰہی چاہتے ہیں تو اس میں تین چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ کہ وہ کم کھائے کم بولے اور کم سوئے جس میں یہ تین خوبیاں پائی جائیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے تو جو روزے کی حالت میں یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں تو آج کل چکے ایک سیزن بن جاتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جی رمضان المبارک آ گیا ہے تو سڑکیں خالی ہیں کرکٹ شروع ہو گئی ہے اچھا جی رمضان المبارک آ گیا ہے تو پولیس چلی گئی ہے جناب عبادت گاؤں کی حفاظت کے لیے تو ہم ذرا پتنگ بازی کر لیتے ہیں تو یہ نہیں یہ وہ احمال ہیں یہ وہ افعال ہیں کہ جو اللہ سے دور کرنے کا اور ماہ مقدس رمضان المبارک کی جرامتیں اور برکتیں ہیں ان سے انسان کو دور لے جانے کا ذریعہ ہے غفلت کا ذریعہ ہے اور کئیوں کو دیکھا ہے صبح سہری کی امی اس وقت اٹھا دینا جب بالکل افتار کا ٹائم آ جائے اب رات کیا کرو گے بھی رات تو میں جناب سوشل میڈیا پہ میں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہوں رات ساری تو میری اس پہ گزرے گی دن سارا سونے میں تو یعنی یہ کسی بھی انداز سے یہ ایک بندہ مومن کا کردار نہیں ہو سکتا نہ یہ عمل آقا کریم نے پسند فرمایا نہ اختیار فرمایا نہ ایم ایل بیت اتھار نے نہ صحابہ پیمبر نے نہ اولیاء کاملین نے کسی نے بھی یہ اختیار نہیں کیا بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد مشقت کے کام کرو تاکہ آپ کو اس کی بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہو اب صحابہ اکرام نے اور اہل بیت اتھار نے روزہ رکھا اور وہاں کی شدید جو جو ایگستان ہے عرب کے اور پھر جہاد کیا حالت جہاد میں اور پھر افطار کے وقت بھی کوئی دسترخان سجے ہوئے نہیں ہوتے تھے ہمارے تو یہاں رنگ برنگے پکوان اور کھانے بھرے بڑے ہوتے ہیں اور یہاں تو آج کل کہتے ہیں کہ وہ بچے معصوم ہیں وہ کہتے ہیں پکوڑوں والا مہینہ آگئے خجوروں والا مہینہ آگئے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مارفتِ الہی اور قربِ الہی والا مہینہ ہے کیونکہ بچے دیکھتے بھی یہی ہیں کہ بس دسترخان سج گیا ہے جو انہیں دکھا رہے ہیں وہ وہی سمجھ رہے ہیں یہ اسی کیفیت کا نام لیکن ہمارے جن بچوں کی فطرت پاک ہوتی ہے ان کو اگر آپ روزہ رکھوا بھی دے تو وہ کہیں نا کہ آپ اندھیرے میں بیٹا کچھ کھا لو تو وہ کہتے ہیں نہیں میرا روزہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ یہ وہ کیفیت ہے جو رمضان ہم سے چاہتا ہے کہ بھئی آپ کوئی گھر میں نہیں ہیں معصوم بچہ بھی کہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ یہ تقویٰ اور پریزگاری کہا گیا تقویٰ کی سب سے جو آسان اور سادہ مثال یہ ہے کہ اللہ نے جہاں تمہیں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں تم غیر حاضر نہ پائے جاؤ اور جہاں تمہیں غیر حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں تم حاضر نہ پائے جاؤ اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے تو یہ ماہ مقدس ہمیں متقی اور پریزگار بنانے آتا ہے تقویٰ کا معنی پریز کرنا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی چونکہ رمضان آگیا ہے تب میں سچ بولوں گا چونکہ رمضان آگیا ہے اس لیے میں دھوکہ نہیں دوں گا چونکہ رمضان آگیا ہے جاپان کے اندر ایک کارخانے میں ایک ہمارا مسلمان جاب کرتا تھا تو اچانک اس نے سر پہ ٹوپی ڈال رہی بڑا بروقت آنا شروع ہو گیا بڑا دھیمے لہجے میں بات کرنا ٹائم میں کام بھی سراج چھا کرنا خاتون نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے اس نے کہا ہمارا ماہ مقدس آگیا ہے اس ماہ مقدس میں ہم بق کی پابندی بھی کرتے ہیں ہم کام بھی ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم غلط کریں گے تو اس ماہ مقدس میں رب ناراض ہوتا ہے خاتون کہتی ہے میں نہ خدا کو مانتی ہوں نہ کسی مذہب کو مانتی ہوں لیکن میں اخلاقی طور پر ان ساری چیزوں کی پابند ہوں کورے سال کے لیے جو تم صرف ایک مہینے کے لیے پابند ہو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا خدا تو بڑا اچھا ہے جس نے تمہیں ایک مہینے کے لیے صرف سچائی کا پابند کیا ہے وقت کا پابند کیا ہے تمہیں دھوکہ دہی سے روکا ہے تمہیں فراد سے روکا ہے تمہیں زخیرہ اندوزی سے روکا ہے تمہیں جو ہے وہ ملاوٹ سے روکا ہے اس کا مطلب ہے وہ خدا تو بہت اچھا ہے اس مسلمان کا مو لٹک جاتا ہے سچ یہ ہے کہ یہ ایک ماہ مقدس ہمیں صرف یہ کہہ لیجئے کہ یہ ریفریشر کورس ہے ہمارے لیے یہ ہمیں ایک بار پھر سے یہ رہیرسل کروانے آتا ہے کہ بھئی یہ رستہ ہے تمہارا اس راستے پر تم نے چلنا یہ تہذیب ہے اسلام کی یہ اسلامی کلچر ہے جسے تم نے پورے گیارہ مہینے اپنانا ہے آگے چل کر یہ جو اللہ کا رنگ تمہارے اوپر چڑنا شروع ہوا ہے اس کو اترنے نہیں دینا گیارہ مہینے میں لیکن ہمارے عموما ایسا ہوتا نہیں ہے عید کا چاند نظر آتے ہی سب کچھ دھل جاتا ہے بالکل اس میک اپ کی طرح جو ہم نے خود سے کیا ہوتا ہے اور جب ہم چیرے کو دھوتے ہیں تو پھر کچھ اور سامنے آ جاتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ میک اپ نہیں ہے جو ہم فارن سے منگواتے ہیں یہ وہ میک اپ ہے جو طہارت کا ہے جو پاکیزگی کا ہے جو معنویت اور روحانیت کا ہے یہ اس طرح اترنا نہیں چاہیے اس میں ہمارے میڈیا کا سچ ٹی وی تو پورا سال ایسے پروگرامز کا اتمام کرتا ہے لیکن ہمارا ہاں بدقسمتی سے جو فاس میڈیا آیا تو اس نے آ کر ہمیں دین اور مذہب سے بھی اور حب الوطنی سے بھی بیگانہ کر دیا ہے اور ایسے ایسے ٹاپک وہاں پر چھیڑے جاتے ہیں جن کا نہ اخلاقیات سے کوئی تعلق ہے نہ اسلامیات سے کوئی تعلق ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اور اگلی نسل کے اندر اسلامیات بھی رہے اور پاکستانیت بھی رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پورا سال ان پروگرامز کا اتمام رکھیں تاکہ ان کی جو ہے وہ ذینی طور پر تربیت ہوتی رہیں جکینا یہ قرآن عقیم نے حکم دیا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا مریض ہو جسے یہ لگتا ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری جان کو خطرہ ہے یا کوئی ایسا سفر ہو کہ جس سفر کے اندر اگر وہ روزہ رکھے گا تو بھی اس کے لیے مشکل ہے اس کی سفر کو مکمل کرنا فرمایا کہ پھر تم اس کو روزہ کو قضا کرو گے اور اس کی گنتی کو بعد میں پورے سال میں کسی بھی دن میں آپ پورا کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اسلام میں ایک بڑا نیچرل دین ہے یہ فطر سے ٹکراتا نہیں ہے کسی کے مرض کے اندر ہونے کی وجہ سے سفر کی وجہ سے یہ نہیں کہا ہے کہ جناب اب آپ کے اوپر یہ جرمانے ہیں اس طرح یہ نہیں کہا کفارے نہیں دیئے بلکہ فقط اس گنتی کو آگے پورا کرنا ہے اگر کسی شخص کو روزہ کی حالت میں ہے اور اس کو کہہ آ جاتی ہے یا کوئی اس طرح جو ایک نیچرل ہے علامہ صاحب بریک لینی ہے بریک کے بعد اس بات کو ہم مکمل کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ روزہ ملتے ہیں اس شعب بریک کے بعد ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ آج ہم بات کر رہے ہیں ماہ رمضان کی آمد ہے کس طہرح سے ماہ رمضان کا استقبال کیا جائے کیسے ماہ رمضان کی اہمیت فضیلت کو سمجھ جیسی پر ڈسکشن کریں میں ہمارا مرسط موجود ہیں جی علامہ حدر علیہ صاحب آپ اپنی بات مکمل کرلی ہمیں یہ ارز کر رہا تھا کہ اہل اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو خدا سے دوری کا باعث ہے وہ روزہ کو توڑنے کا سبب ہے روزہ پکت کھانے پینے سے نہیں ٹوٹتا ان کے ہاں تو یہ ہے کہ آپ پہ ایسا کوئی عمل کر لیں جو اللہ کو ناپسند ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے کیونکہ روزہ خالصتاً خدا سے قرب کا نام ہے یہ تو ہے اہل تصبف کا فقہار نے بہت سارے مسائل بیان کی ہیں جن میں یہ ہے کہ منفض اصلی سے اپنی خواہش کے مطابق ایسی چیز کو استعمال کرنا جو انسانی صحت کے لیے اور بل ارادہ اس نے اس کو کھایا ہوگا تو وہ روزہ کو ٹوٹنے کا ذریعہ بن جائے گا لیکن اگر کسی میں بل ارادہ روزہ توڑ دیا ہے جان بوچ کے توڑا ہے زندگی بھر کے روزے اس کا کفارہ نہیں بن سکتا ہے اس لیے جو برکت ہے تو وہ اسی ماہ مقدس میں ہے جو ہمارے پاس اللہ کا مہمان بن کے رحمتیں بانٹنے کے لیے تشریف لا رہا ہے اس کی ہر ہر روزے کا میں اتمام کرنا چاہیے ہمارے ہاں عموماً یہ پہلے ہوتا تھا کہ بس ٹینڈ کے اوپر بھی اور ہوتلز کے اوپر بھی یا تو پردہ لگ جاتا تھا یا کوشش کی جاتی تھی کہ انہیں بند کر دیا جائے لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کا اتمام بھی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے لوگ گاڑیوں میں بھی کھانا پینا شروع ہو گئے ہیں لیکن مسلم معاشروں کے اندر ایسا عموماً کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہاں پر کھلے عام کوئی کھائے بچوں کی تربیت کے لیے بھی مائیں اگر انہیں روڈ سے یا شاپ سے کچھ چیز لے کر دے بھی دیتی تھی تو کہتی تھی بیٹا روزہ ہے رمضان ہے گھر میں جا کر کھانا کھلے عام میں اس طرح کھانا ان کی پھر تربیت میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے چونکہ یہ مائیں مقدس آ رہا ہے تو ایک کہا جاتا ہے کہ بسرہ کے اندر ایک مجوسی تھا اس کا بچہ تھا اس کے ساتھ تو وہ مائیں مقدس رمضان و مبارک چل رہا تھا تو اس بچے نے ماں سے کچھ چیز خریدی اور موں میں ڈال لی اس مجوسی نے اس کے تھپڑ مارا اور کہا بیٹا جانتے نہیں ہوں کہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے تو جوں اس طرح کھاؤ گے تو ان بچوں کے اور ان کے بڑوں کے اوپر کیا گزرے گی اس نے احتراماً اپنے بچے کا ہاتھ روک لیا تو کہا جاتا ہے کہ وہ مجوسی جب دنیا سے جانے لگا تو اسے کلمہ نصیب ہو گیا یعنی اس ماں مقدس کا فقط اس نے احترام کیا تو وہ مجوسی نہیں مرا وہ کلمہ مصطفیٰ پڑھ کر اس دنیا سے گیا ہے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کلمہ تیبہ آخری وقت میں نصیب ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اخلاق اور کردار اور اگلی نسلیں بھی دین کے تابے ہوں تو پہلے ہمیں اس ماں مقدس کا احترام کرنا ہوگا یقیناً احترام کرنا ہوگا دکٹر کیسے اباس بتائیے گا کہ ایسے کون سے مزید عمل ماہ رمضان میں ہم بجا لائیں کہ یقیناً جو روزے کی روح ہے وہ زندہ رہے سلامت رہے نہ کہ روزہ رکھ کے ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے جو مختلف گیمز میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں یہ عمل کرتے ہیں دیکھیں روزے کے جو لیسنز ہیں ہمیں ان کے طرف متوجہ ہونا چاہیے ان کو سیکھ کے پھر پورا سال ان کی پریکٹس کرنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگلا ماہ رمضان میں عطا کرے اور ہم پھر دوبارہ سے اس پر پہلا لیسن یہ ہے کہ اس کے اندر نظم ہے ہمیں منظم ہونا چاہیے اور انسان اور حیوان میں جو بنیادی فرق ہیں ان میں ایک فرق یہ ہے کہ انسان کے پاس ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نظم ہوتا ہے اور ہیوان کے لیے کوئی نظم و نسک نہیں ہے اور انسان بھی بارال کچھ نہ کچھ جمبہ ہیوانی رکھتا ہے کہ مثلاً کھانا پینا خواہشات مادی کو پورا کرنا اور تو ہیوان بھی تو وہاں پہ پھر فرماتے ہیں کہ اگر ہیوان کا غریضہ جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہیوان ہو گیا ہے بلکہ یہ کہ ہیوان اور انسان میں پھر بھی فرق رہ جاتا ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ جب انسان کھاتا ہے نعماتِ خداوندی کو تو وہ اپنے کھانے دینے والے کو بھی پہچانتا ہے چونکہ دینے والے کو پہچانتا ہے اس لیے اس کے استفادے سے پہلے بھی اس کا ذکر کرتا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے اور اس کے استفادے کے بعد بھی اس کا شکر ادا کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے اب یہ ہیوان کا کھانا نہیں ہے اب یہ اس عبد کا کھانا ہے جو معارف ہے اپنے خدا کا پہلی چیز جو روزہ ہمیں عطا کرتا ہے وہ یہ کہ ہمیں نظم و نسک سکھاتا ہے ہم ایک خاص وقت ازان سے پہلے تک کھاتے ہیں اور پھر مغرب کی ازان پہ جا کے کھاتے ہیں بیچ میں اگرچہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں حلال ہیں لیکن حکم خدا کی اطاعت اور پروردگار کی بندگی کے لیے ہم حلال خدا سے بھی اجتناب کرنے لگ دوسری یہ ہے ہمارے خانوادگی زندگی اب دیکھتے ہیں آج کے اس میڈیا اور سوشل میڈیا کے زمانے میں کہ مثلا جو ہے ہر بندہ اپنا موبیل لے کے اپنے کونے میں بیٹھا ہوا ہے چیئر کے ساتھ چیئر لگی ہوئی ہے لیکن اتنا فاصلہ ہے کہ یہ مشرق کو دیکھ رہے ہیں یہ مغرب کو دیکھ رہے ہیں تو روزہ کیا کرتا ہے روزہ ہمیں ان ساری آفتوں اور بلاؤں سے نکال کر ایک خانوادگی ایک فیملی سٹرکچر ایک محبت جو خلوص اور ایک دوسرے کے درمیان جو وہ چیز ہے وہ عطا کرتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے امت کے مسلمان ایک دسترخان بچھا کر سب ہی اکٹھے ہو کر اس پہ بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے ہیں وہ کوئی قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ وہاں پہ کوئی تسبیح نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ کھانا کھا رہے ہوتے جو غریضہ حیوانی بھی ایک طرح سے ہے لیکن حضور فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب کٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں یہ دسترخان سے اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک پروردگار عالم سب کے سب کو معاف نہیں کر دیتا اور ان کے گنم یعنی مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین کا ایک حکم ہے کہ ہم اپنی فیملی لائف کے اندر گھرے لو زندگی کے اندر اپنی محبت اپنی ایک دوسرے کے ساتھ جو مانوی لگاؤ ہے ایک ہمدردی ہے اس کا دن میں کسی وقت تو اظہار کریں نا یہ کہ ہر وقت یعنی آج کل کے زمانے میں بیٹا اٹھا اس نے اپنا ناشتہ لیا اور وہ گیا بیٹی اٹھی وہ ماں اٹھی کوئی کسی کٹھے بیٹھ کے کھانے کا موقع ہی نہیں ملتا لہٰذا ماہ مبارک رمضان ہمیں جو سبق دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ سہری بھی بیٹھ کے کٹھے کرو اور افطار بھی بیٹھ کے کٹھے کرو گویا یہ ایک اسلام کی قدر ہے تیسری اور اہم بات یہ کہ روزہ ہمیں ہماری فیزیکل فٹنس کو برقرار رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ ہم جو بار بار اپنے پیٹھ کو مختلف چیزوں سے ہر لازے کے بعد بھرتے رہتے ہیں بھرتے رہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں میدہ اتنا ڈیمیج اور کمزور ہو جاتا ہے کہ بعد میں جو ہے باز زفاں ہم پوری رات کھاتے رہتے ہیں یا وقتیں افطار ہوتا ہے تو مختلف چیزیں میں عام دنوں کی بات کروں عام دنوں میں مثلا ہم سارا دن کھاتے پیتے رہتے ہیں روزہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہ بہرحال کھاؤ پیو کلو وشربو ولا تو صرفو کھاؤ پیو لیکن اس طریقے سے کھاؤ کہ میدے کے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہو اور یہ سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ بہرحال آپ کو سال میں کچھ دن ایسے آپ کے اندر آپ کے پاس ہونے چاہیئے کہ جن دنوں میں آپ بارہ چودہ گھنٹے کا فاقہ کریں کچھ بھی نہ کھائے پیئے تاکہ باڈی کے اندر جو میدے کے اندر کوئی ایسے زہریلے موادات ہوتے ہیں ان کو یہ میدہ خود بخود کھا جاتا ہے اور انسان جاپان کے ایک ڈاکٹر نے نہ صرف ہماری روحانیت کے لیے بلکہ ہماری جسمانی فٹنس کے لیے ہماری تندرستی کے لیے ہماری سلامتی کے لیے بھی روزہ جو ہے ہمیں کہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے تو بہرحال فرمایا گیا ہے کہ ہر ماہینے میں آپ تین روزے رکھیں پہلے دن کا روزہ اس کے اگلے درمیانے دن کا روزہ پندرہ ماہ کا روزہ اور اس کے آخر کا روزہ اسی طرح سے اور بھی جیسے کہ بلکہ صاحب نے فرمایا کہ ماہ شبان کے روزوں کو حضور علیہ السلام رمضان سے متصل کر دیتے تھے تو ان لوگوں کی اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں ان لوگوں کی زندگیاں ہمارے اپنے پاکستان کے اندر ہم نے اپنے دادا بابا کو بزرگوں کو دیکھا وہ سو سال تک پہنچتے تھے جو اس طرح سے کم کھاتے تھے نظم کے تحت کھاتے تھے ایک وقت خاص وقت میں کھاتے تھے پھر سارا دن میدے کو موقع دیتے تھے کہ اس کو حضم کرے تاکہ دوبارہ کھانے کی جگہ بنے تو اگلا جو پیغام ہے ماہ مبارک رمضان کا اور روزوں کا وہ یہ ہے کہ ہم بارل کھانے کی اوپر بھی توجہ دیں یہ نہیں کہ ہر وقت ہیمان کی طرح ہم اپنا پیٹ برتے چلے جائیں اور جو ہے آپ کا پڑوسی بھوکھا سو رہا ہے پڑوسی بھوکھا سو وہ تو دوسرا ہے اس کا ہے دوسری اور اہم چیز یہ ہے کہ سخاوت روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جن کو ہم کبھی بھی مثلا دھول کے بھی کچھ نہیں دیتے بہرحال ماہ رمضان میں جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی فرمایا اور حضور علیہ السلام نے خطبہ شابانیہ میں فرمایا کہ جو کوئی کسی ایک مسلمان کا روزہ افطار کرواتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک غلام ازاد کرنے کا ثواب دیتا ہے اور اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے تو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ روزہ افطار کرانے کی کیونکہ وہ غربت کا زمانہ تھا وہ فقر کا زمانہ تھا مسلمان تازہ تازہ مائگریشن کر کے آئے ہوئے تھے مدینہ کی طرف مدینہ خود اتنی صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ اتنے لوگوں کو تحمل کر سکے ان کے کھانے پینے کے اتمام تو فقر بہت سارے حضور کے صحابی جو ہے وہ چبوترے کے اوپر صوفہ کے اوپر سو جاتے تھے ان کے پاس گھر اور درد نہ تھا تو اس کی صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ پھر جو ہے جو روزہ افطار کروانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو حضور نے فرمایا لازمی نہیں کہ آپ بہت بڑا احتمام کریں اگر آپ خرما ایک خجور کے ایک دانے سے اور ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دیں گے پروردگار عالم وہی ثواب آپ کو عطا کرے گا جو بہترین کھانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ لہٰذا سخاوت روزہ ہمیں سخاوت سکھاتا ہے تو یہ وہ پسندیدہ اقدار ہیں بہت ساری اور بھی ہیں چونکہ دامانے وقت میں گنجائش نہیں ہے تو وہ میرے خیال سے اسی پر تفاہ کرتے ہیں یقیناً علامہ حیدر الوی صاحب دو تین منٹ ہمارے پاس تو مزید استقبال ماہ رمضان کے کچھ عمال ناظرین کو بتایا میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جس مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں اس کو ماہ معاصات کا غم گساری کا مہینہ ہے اپنے ماتایتوں کے اوپر اپنے عزیز و عقارہ رشداروں میں دیکھیں جو ضرورت مند ہیں سفید پوش ہیں اس وقت پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر ایک فائنینشل کرائسز موجود ہے اس میں کوشش کریں کہ جن کے پاس وسائل کی کمی ہیں آپ ان کی سہری اور افتاری کا اعتمام ضرور کروائیں پھر یہ ماہِ قرآن بھی ہے اس کے اندر آپ داخل ہو رہے ہیں تو صرف قرآن کی تلاوت نہ کریں اس کو پڑھنے اور سمجھنے کا حکم ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کا حکم ہے تو جب ہم اس ماہِ قرآن میں داخل ہو رہے ہیں جس کو ہم ماہِ رمضان کہہ رہے ہیں تو ہم کم از کم قرآن سے اپنے تعلق کو اتنا مضبوط کریں اس کا ترجمہ لیں اس کی تفسیر لیں ہمارے پاس خود میں بھی اعتمام کرتا ہوں کہ تفسیر زیاء القرآن ہے حضرت جسٹس پیر کرم شاہل عزری رحمت اللہ علیہ کی اس کا خلاصت القرآن بھی موجود ہے کہ آپ ہر روز چند صفحات بھی پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ بھی اس کے اندر قرآن ہم سے مخاطب کیا ہے آپ نمازِ ترابی کے اندر قیام اللیل کے اندر قرآن سن رہے ہیں یا خود پڑھ رہے ہیں اگر اس کے معنی اور مفاہیم سے آپ نہ بل دیں تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اس وقت امت کی ایٹی پرسنٹ سے زائد جو آبادی ہے وہ صرف قرآن کو پڑھتی ہے توتہ مینہ کی کہانی کی طرح ہم نے اتنے قرآن ختم کرنے یہ قرآن کو ختم نہیں کرنا بھئی قرآن کو باقی رکھنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے وَلَقَنْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ عَلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدْدَقِرْ ہم نے اس کو تمہارے سمہینے کے لیے آسان کر دیا ہے ہے کوئی جو اس میں غور و فکر کرے تو بنیادی طور پر ہمیں اس ماہِ مقدس کے اندر حضور نے فرمایا قرآن اور روزہ دونوں مومن کی شفاعت کریں گے روزہ دار کی لیکن وہ شفاعت تب کریں گے جب ہم ان کا اعترام بھی کریں گے اور اس کے مطابق زندگی بھی گزاریں گے بہت خوبصورت بار ڈکٹر قیسر عباس صاحب آپ کا پرگرام ناظرین کو بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ماہِ مبارک رمضان کو اس کی پوری معرفت کے ساتھ اس کا استقبال کریں اور خصوصاً جو فقہاں نے اپنی مثلاً فقہ کی کتابوں میں ماہِ رمضان کے حوالے ایک مسلمان کی حیثیت سے ضروری ہے کہ ہم ماہِ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ان کو سٹڈی کریں حق ہے ہم کا اس اسلام کا ہم پہ قرآن کا ہم پہ رسول اللہ کا ہم پہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم پہ حق ہے کہ کم از کم ہم اس کے اس مہمان کے آنے سے پہلے جو ہے اس کے احترام کے بارے میں اس کے حقوق کے بارے میں ہم جانتے ہیں بہت خوبصورت بات بہت شکریہ معزز نوانوں کا وقت آپ نے یقینہ ناظرین استقبال کر رہے ہیں ماہِ رمضان کا تو یقینہ ماہِ رمضان کو گزارنے کا جو عداب ہیں جو طور طریقے ہیں وہ ہمیں سامجھنے چاہئے اور اڈواپ ہی کرنے چاہئے دعا کرتے ہیں کہ آج اتنے بھی خوبصورت گفتگو ہوئی اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو رفیق عطا فرمائے آمین الہی آمین اسے کے ساتھ اجازت دیجئے لیکن جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنیں گے جی رجل شبا صاحب بسم اللہ کیجئے ہر فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بشتی بشا بیٹھے فقیروں کا اے کیا چاہے جہاں بشتی بشا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے اور اس کلام کا حاصلہ کلام کی انتظر کر رہوں ہر اشارہ اس کلام کا بہت لطف دوست شیر ہے سنیے گا یہ کون آیا ہے یہ کون آیا ہے کہ استقبال کو مصطفیٰ اٹھے یہ کون آیا ہے کہ استقبال کو مصطفیٰ اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک ماں سیدہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک ماں سیدہ بیٹھے ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علیلے نے ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علیلے نے یہاں سب رو رہے تھے یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا بیٹھے یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا بیٹھے ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا ہی پھیلا میری بالی پہ آ کر خود علی مرتضی بیٹھے میری بالی پہ آ کر خود علی مرتضی بیٹھے فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں محفل سجا بیٹھے موسیقی